نوشکار ساسیکال ڈی ایس سینی ڈیریکٹر کرون ایمیگریشن اینڈ کرون پورچگال جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرون ایمیگریشن کی ٹیم دیشوں بے دیشوں میں جاتی ہے اور بہت ہی وہترین انفرمیشن قطر کرنے کی کوشش کرتی ہے آپ یورپ میں رہ رہے ہیں لیکن آپ اپنے نون ایو فیملی میمبر کو نہیں بلا پا رہے ہیں آپ اپنے سپاؤس کو نہیں بلا پا رہے ہیں آپ اپنے ڈیپینڈڈ چیلڈرنز کو نہیں بلا پا رہے ہیں آپ اپنے ڈیپینڈڈ پیرنس کو نہیں بلا پا رہے ہیں تو پورچگال ایک بیسٹ دیسٹینیشن ہو سکتا ہے جس کی روٹنگ سے آپ اپنے نون ایو فیملی میمبر کو یورپ میں امیڈیٹلی بلا سکتے ہیں اور فیوچر میں آپ اپنی ہوسٹ ارسپیکٹیو کنٹری میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں پورچگال کے اندر میں ایسے بہت سے یورپین ٹریٹی کے لاو ہیں یورپین یونین کے جو لاو ڈیزائن کیے گئے ہیں وہ ہیں جن کے تحت آپ اپنے نون ایو فیملی میمبر کو ایز ان یورپین نیشنل امیڈیٹلی انوائٹ کر سکتے ہیں اور فیوچر میں ان کو اپنی ہوسٹ کنٹری میں بھی لے کے جا سکتے ہیں ایٹ مائنٹ بھی اس سٹیٹ فارورڈی اس کنٹری کے جو نیشنلائز رول ہیں نیشنل رولز ہیں وہ سٹرکٹ ہو لیکن جو یورپین رولز ہیں وہ سوفٹ این ایزی ہیں جب آپ اپنی فیملی کو اس رسپیکٹیو کنٹری میں ڈریکٹ بلاتے ہو تو آپ کے اوپر نیشنل رول ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں لیکن جب آپ یورپ کی دوسری کنٹریوں سے اپنے فیملی میمبرز کو شپٹ کرتے ہو تو آپ کے اوپر میں یورپین رول ایمپلیمنٹ ہوتی ہے سو دس ای بگ ڈیفرنس جس سے کارن بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ آپ کو نیشنل لاغ کے اندر میں تو نہیں آ پار ہے فیملی کو نہیں بلا پار ہے لیکن یورپین ٹریٹی کے جو رول ہے اس کے اندر میں آپ اپنی فیملی میمبرز ایزی بولا سکتے ہیں یورپ کے دوسرے ڈیسنیشن میں اس کے بعد میں اس کو اپنی رسپیکٹیو ہوسٹ کنٹری میں ٹرانسکر دوسرا ان لوگوں کے لیے یہ یورپ میں تو آ چکے ہیں ورک پرمنٹ پہ آئے ہیں سٹوڈنٹ ویزا پہ آئے ہیں لیکن ان کا سٹوڈنٹ ویزا کی ایکسنشن نہیں ہو پا رہے ہیں یا پھر وہ لانگ پروسپیکٹس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس رسپیکٹیو کنٹری میں جہاں پہ وہ سٹوڈی کر رہے ہیں یا پھر ورک پرمنٹ پہ رہ رہے ہیں کہ ان کو پی ایر نہیں ملے گی نیشنیلٹی نہیں ملے گی تو پورچگال ان کے لیے بھی بہت اچھا ڈیسنیشن ہو سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کو وہاں کی نیشنیلٹی نہیں ملے گی آپ کا ویزا جو ختم ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے اس کے بعد یا پھر آپ سٹوڈنٹ یا ورک پرمنٹ سٹیٹس پہ ابھی کنٹری رہ رہے ہیں تو اکسینشن ہونے کے چانسز نہیں ہے آپ کا ویزا اکسینڈ نہیں ہوگا یا پھر جاب سٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد جاب سرچ میں نہیں جائے گا یا پھر جاب سرچ کے بعد آپ کو جاب نہیں ملتی تو پی ایر نہیں ملے گی یا نیشنلٹی نہیں ملے گی ان سبھی لوگوں کے لیے جو یورپ میں لگ لگ کنٹریوں میں رہ رہے ہیں پورچگال ایک اچھا ڈیسنیشن یہاں پہ امیگریشن کے رول ریگولیشنز یا ایسے تمام آرٹیکلز ہیں جس کے تحت آپ فائیو یر تک اپنے ویزا کو اکسینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیشنلٹی یا پرمنٹ سٹیٹس لے سکتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ بدن یورپ ہو تو آپ دوسری کنٹریوں میں اپنے آپ کو فیوچر میں شپٹ کر سکتے ہیں اپنے پورچگال کے سٹیٹس کو ریگولائز یا منٹین کرنے کے بعد تیسرے وہ لوگ یورپ میں ان لیگل طریقے سے آئے تھے یا پھر یورپ میں آنے کے بعد میں انہوں نے اسالم پرسیڈ کر دی تھی اور ان کی آج اسالم جو ہے ریجیکٹ یا پھر ان کا سٹیڈل ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے نیکس ایکسنشن کے لیے ڈالا تو وہ ریجیکٹ ہو یعنی کہ اوورال وہ آلڑی ان لیگل ہو چکے ہیں یورپ یا ان لیگل روٹنگ سے آئے تھے وہ ابھی ان لیگل ہی رہ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی پورچگال بہت بڑی اپرچنٹی پردھان کرتا ہے کہ آپ اپنے سٹیٹس کو لیگلائز کر سکتے ہیں پورچگال کے اندر میں ایسے بہت سے ایمیگریشن کے فرویزنز ہیں ایمیگریشن کے آرٹیکلز ہیں ایسے بہت سے رول ان ریگولیشنز ہیں جو بہت ہی ساپٹ ہیں جن کو آپ کو ایجوکیٹ ہونا ہے اور اپنے سٹیٹس کو ہے ان لیگل ہونے کے بابجود بھی یورپ میں آپ لیگلائز کر سکتے ہیں آپ جرمن میں ان لیگل ہیں آپ اسٹریہ بیلجیم فرانس یا پھر دینوارک نورویج سویڈن میں ان لیگل ہیں تو پورچگال ایک ایسا دیسنیشن ہے جو کہ آپ کو لیگلائز کر دے گا جو کہ آپ کے پرسیس کو آگے مو فورڈ کر دے گا اور آپ کو یہ اپرچنٹی دے دے گا کہ آپ یہاں پہ لیگل ہونے کے بعد نہ کہ صرف پورچگال میں ہی رہ سکتے ہیں بلکہ یورپ کی دوسری کنٹریوں پہ بھی شپٹ کر سکتے ہیں بلکہ اپنے فیملی میمبرز کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ ایزن نیشنلٹی کے لیے بھی کوالیفائیڈ ہو جاتے ہیں پرمنٹ سٹیٹس کے لیے بھی کوالیفائیڈ ہو جاتے ہیں سو یہ تمام تین جو آپشنز میں نے آپ کو اس ویڈیو کے بعد دم سے بدانے کی کوشش کی ان کے تحت آپ پورچگال ڈیسنڈیشنز کو ایکسپلور کریں پورچگال کی امیگریشن پالیسیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنے آپ نے سٹیٹس کو لیگلائز کریں یا اپنی فیملیز کو پورچگال کے اندر میں بلانے کے بعد یورپ میں شپٹ کریں اس طرح کی تمام پرویزنز کو جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینلز کے اوپر میں تمام پورچگال کے مطلق ویڈیو پبلگیشنز کی ہے جس کے بیچ میں ہر آرٹیکل کو اور پھر آپ امیگریشنز کی ویب سائٹس پہ جائیں وہاں سے بھی یہ گیدرنگ کر سکتے اس کے علاوہ ہمارے پورچگال لسمن کے آفیس کی ٹیم کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے جونگ سیشن آن لائن میٹنگ کر کے کنسلٹیشن لے سکتے اور آپ ہمارے آفیس میں فیزیکلی وزٹ کر کے بھی یہ انفرمیشن جو ہے حاصل کر سکتے اسی طرح کی انفرمیشن ہم ایک نیکسٹ ویڈیو میں لے کے آپ تک حاضر ہوں گے